فوج بھی میری ملک بھی میرا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو زیر دینے کی کوشش صحافی شاہین سوائی کے مطابق میں حیران ہوں ابھی تک اتنے گمبیر اقدام قتل پر کوئی شور کیوں نہیں مچا کوئی اعتجاج کیوں نہ ہوا میں یہ میسج خاص کر پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اور عمران خان صاحب کی فیملی کو دے رہا ہوں کہ یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے جو ان کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایسیڈ ان کو دیا گیا ہے یا زہر دیا گیا ہے جو ان کے حلق میں سخت تقریف ہے پیٹ میں سخت تقریف ہے یہ بات سیریس ہے اس کے اوپر آپ نے پروٹیس کیوں نہیں کیا اور اس پہ بہت سیریس پروٹیس ہونے چاہیے یہ آپ سمجھیں کہ ان کو مارنے کی ایک کوشش کی گئی ہے ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور بات تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی شاید خان صاحب کو بھی اس طرح کا کوئی سیچویشن فیس کرنی پڑے لیکن انہوں نے پہلے یہ ٹرائل بیلون چھوڑا ہے کہ جی پہلے بشرا بی بی کو ہم دیکھنے ہے کہ جی کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کو ایکسپٹ بالکل نہ کریں اس کی اوپر آپ نکلیں باہر کڑے ہو کے جا کے ہر جگہ اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ چیز چھے دن ہو گئے ان کو ڈاکٹر نے کیوں نہیں دیکھا آپ چل جا کے کوئی ان کے ٹیسٹ کیوں نہیں ہوئے کوئی ریزلٹ کیوں نہیں آئے کیا مسئلہ ہے سب لوگ پریشان ہیں سب لوگ بہت اس پہ کنسرنڈ ہیں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے اور یہ یہ کام اتنے آسانی سے ایزیلی پولیٹک سب کی جگہ چلتی رہے یہ لیکن یہ لائف انڈ ڈیتھ کو مسئلہ ہے اور یہ لائف انڈ ڈیتھ پولیٹیکل لائف انڈ ڈیتھ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی جا سکتی تو پی ٹی آئی والے اور باقی سب لوگ پوری پولیٹیکل پارٹیز سارے مل کے مریم نواز شریف کو بھی اس پہ پروٹیس کرنا چاہیے شہین سبائی کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جو بڑے دوم دام سے ملکہ پنجاب کا تاج سر پہ سجانے جا رہی ہیں انہوں نے چو تک نہیں کی کیا سیاست نے انسانیت کو بھی حضم کر لیا شہین سبائی کے مطابق کوئی ڈاکٹر نہیں ملا کہ ایک دو ٹیسٹ کروا کر عوام کو بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے ناس ان بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو جیل احکام کی جانب سے جو خوراک دی گئی ہے اس میں تضاب ملائے جانے کا انکشاف کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت ایک ہفتے سے بگڑی ہوئی ہے اور اب ان کا چیک اپ شوکت خانم میں بھی نہیں کروایا جا رہا کیونکہ سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا مگر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا ان کے لیے ایک نہایت نیک پریزگار عورت جو غیر سیاسی ہے اس کے ساتھ ایسا بیمانہ سالوک آخر کیوں کیا اہلِ حوص خدا کو بھول چکے ہیں کہ جس کی لاتھی ہے اس کی پکڑ سے یہ لوگ دودھ نہیں اٹھا رہا ہے